میرے عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم میں معلومہ کاؤسر آج لیکچر نمبر چار میں نظم پرندی کی فریاد کا کام لے کر حاضر ہوں یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں بہت صفائی سے بہت اچھی سی خوشکتی سے ساتھ کرنا ہے اور ہر صفحے پر تعلیم لکھنا مت بھولیے گا تو چلیے آج ہم بقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی کاپی میں پرندی کی فریاد کا ٹائٹل بنائیں گے بہت خوبصورت سا کلرفل ٹائٹل بنائے گا نظم پرندی کی فریاد کا اس کے بعد ہم تفصیل کی ہیڈنگ ڈال کر اس کا کام تحریر کریں گے تفصیل آپ کی ہے الفاظ معنی تعریف شائر سوال جواب مرکزی خیال اور مضمون تفصیل کا کام کرنے کے بعد آپ اگلے طفح پر الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈال کر الفاظ معنی تحریر کریں گے جو کہ آپ کے کاروانے وضو کے صفحہ نمبر 111 پر موجود ہے آپ انہیں دیکھ کر اپنا یہ سارا کام کافی میں تحریر کریں گے الفاظ معنی صفحہ نمبر 111 پر موجود ہے انہیں دیکھ کر کافی میں لکھئے الفاظ معنی لکھنے کے بعد آپ تعریف شائر کے حریندار کر اللہ معنی اقبال کا تعریف تحریر کریں گے اللہ معنی اقبال کے بارے میں آپ خوبی جانتے ہیں اللہ معنی اقبال 1877 کو 9 نمبر کو سیال کورٹ میں پیدا ہوئے آپ کو شائر مشرق کہا جاتا ہے شائر مشرق اور مفقر پاکستان آپ نے یعنی اللہ معنی اقبال نے الگ وطن پاکستان بننے کا خواب دیکھا کہ مسلمانوں کو الگ وطن حاصل کرنا چاہیے مسلمانوں کی الگ ریاست ہے الگ رہن سہن ہے تو انہوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا خواب دیکھا اور یہ قائد اعظم کے سامنے پیش کیا گول میس کانفرنس میں یہ قرارداز منظور کی گئی 23 مارچ 1940 کو تعلم اقبال کا کردار بہت اہم ہے انہوں نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا اور اس کو پای تکمیل تک پہنچایا قائد اعظم نے علم اقبال نے بہت سی نظمیں لکھی جن کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں میں بیداری بیسہ پیدا گی اور ان کو احساس دلایا کہ ہمیں ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہیے علم اقبال نے بچوں کے لئے بہت سی نظمیں لکھی جس میں نظم پرندی کی فریاد مکڑا اور مکھی وغیرہ شامل ہیں تو علم اقبال کو شائر مشرق اور مفقر پاکستان بھی کہا جاتا ہے یہ بہت کچھ معلومات میں نے آپ کو علم اقبال کے بارے میں بیان کی ہے آپ یہ معلومات اور اس کے علاوہ معلومات بھی اس کے تعارف میں لکھ سکتے ہیں تعارف شائر لکھنے کے بعد آپ اس نظم کا مرکز خیال تحریر کریں گے لیکچر نمبر تین میں یہ نظم میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھائی تھی امید ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی تو اس کو رحمت نظر رکھتے ہوئے اس نظم کا مرکز خیال آپ اپنے الفاظ میں تحریر کریں گے مرکز خیال لکھنے کے بعد اگلے صفحے پر آپ سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے یہاں پر میں نے آپ کو سوالات کے جوابات تحریر کر کے دے دی ہے پہلا سوال ہے یہ نظم کس کی زبانی بیان کی ہوئی ہے اس کا جواب لکھیں گے یہ نظم ایک پرندے کی زبانی بیان ہوئی ہے سوال نمبر دو تحریر کریں گے پرندے کو قید میں کون کون سی باتیں یاد آ رہی تھی اس کا جواب ہے اس نظم میں پرندے کو اپنے آزادی کے دن گزرا ہوا زمانہ باگ کی بہاریں اور اپنے ساتھی یاد آ رہے تھے سوال نمبر تین پرندے کو کس بات کا ڈر ہے پرندے کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ اس قید میں رہ کر گم سے نہ مر جائے اس سوال کا جواب میں نے آپ کو تحریر کر کے دے دیا ہے تین سوال لکھنے کے بعد آپ ایک مضمون لکھیں گے آزادی ایک نحمت ہے کم از کم سو الفاظ پر مشتملی مضمون ہونا چاہیے مضمون لکھنے کے بعد نظم پرندے کی فریاد کا سارا کام مکمل ہو جائے گا امید ہو بچوں یہ سارا کام آپ کو اچھی طرح سماج آیا ہوگا اور بہت ہی صاف سطری خوشکتی کے ساتھ آپ یہ کام کریں گے میں یہ امید کرتی ہوں ہر صفحے پر ڈیٹ ڈالیے گا اور فہرز بنائیے گا اپنی کاپی کے شروع میں آج لیکچر نمبر چار میں اتنا ہی اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نیگے بان آپ سب کی دعا گو مس کاؤسر موسیقی موسیقی